اور پردھان منتری نریندر موڈی اس وقت کسانوں کو بڑی سوغات دے رہے ہیں اس سے جڑی اہم تصویریں اس وقت دیکھئے سامنے آ رہی ہیں ڈلی سے یہ اہم تصویریں فصلوں کی ایک سو نو قسم مو کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ایک سو نو بیجوں کی قسم بھی جاری کی گئی ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی اس وقت بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسان نیتا شاید ان کے ساتھ موجود تھے پردھان منتری نریندر موڈی نے ہاتھوں میں چھتری پکڑی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت دلی میں بارش ہو رہی ہے اور کسانوں کے لیے اسے بڑی سوغات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بیجوں کی ایک سو نو قسموں کو جاری کیا گیا ہے جس کا فائدہ آنے والے وقت میں بھارت کے کسانوں کو بڑے پیمانے پر ملے گا ساتھی ساتھ ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ موسم کا بھی کم اثر ہوگا بھارت جیسے بھوگولک ستھی والے دیش میں اکثر موسم کی مار جھیلنی پڑتی ہے الگ الگ فصلوں کو گانے والے کسانوں کو اب موسم کی مار کا بھی کم اثر پڑے گا اس کی ویوستہ کی گئی ہے اور پی ایم موڈی نے انت خسم کے بیجوں کی تمام قسمیں جاری کی گئی ہیں ان کی طرف سے اور کل اکسٹھ فصلوں کی ایک سو نو قسمیں جاری کی گئی ہیں تو نشت طور پر تمام کسانوں کے لیے کھیتی سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے اور راحت بڑی خبر ہے اسی لیے پردھان منطری کی کسانوں کو ایک بڑی سوغات کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو ان فصلوں کی پوری ڈیٹیل بھی دے رہے ہیں بیجوں کی کل ایک سو نو قسمیں ایک سٹھ فصلوں کی ان کی یہ پوری لسٹ جاری کی گئی ہے الگ الگ قسمیں جاری کی گئی ہیں اور آنے والے وقت میں بھارت کے کرشک شیطر کو اس کا بڑے پیمانے پر فائدہ ہوگا اس کے آثار جتائے گئے ہیں امید جتائی گئی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کرشک شیطر سے جڑے ہوئے تمام لوگوں سے پردھان منطری ناریندر موڈی نے کس طرح سے رائے مشورہ کیا کئی تصویروں میں آپ دیکھیں گے دیش کے کرشی منطری شیوراز سنگھ چوہان بھی تصویروں میں پردھان منطری موڈی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سٹھ فصلوں کی ایک سو نو قسموں کو جاری کیا گیا